آپ نے یقیناً اپنے بڑے بڑوں سے بلی کی اول کے بارے میں سن رکھا ہوگا کہ اگر آپ کو بلی کی اول مل جاتی ہے اور آپ اسے اپنے پاس رکھ لیتے ہیں تو آپ کو کروڑ یا عرب پتی ہونے سے کوئی روک نہیں سکتا یہاں تک بھی کہا جاتا ہے کہ یہاں تو آپ کو کوئی بہت بڑا خزانہ مل جائے گا یا پیسوں کی بارش ہوگی آپ پر یعنی کسی قسم کی بھی پیسوں یا رزق کی تنگی آپ پر باقی نہیں رہے گی لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بلی کی اول آپ کو ملے گی کہاں سے کیسے اور آپ نے کیسے اسے اپنے پاس مفوظ کر کے رکھنا ہے اور واقعی کیا بلی کی اول کے بارے میں جو کچھ کہا جاتا ہے وہ سچ ہے اس ویڈیو میں ان تمام باتوں کا آپ کو بتائیں گے اس لئے اگر آپ بھی بلی کی اول رکھ کر عرب پتی ہونا چاہتے ہیں تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھئے گا لیکن اس سے پہلے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے گھنٹی کے ایکون کو دبا دیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں لیکن سب سے پہلے جن بہن بھائیوں کو بلی کی اول کے بارے میں نہیں پتا انہیں بتاتے چلتے ہیں کہ بلی کی اول اصل میں ہوتی کیا ہے بلی کی اول جسے جڑ بھی کہا جاتا ہے یا نال بھی کہا جاتا ہے اصل میں یہ آپ کو اس وقت ملتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے جب بلی بچے دیتی ہے تو اس وقت ایک نال اور ایک گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے اسے ہی بلی کی اول کہا جاتا ہے ہنسل کرنا کوئی آسان کام نہیں کیونکہ بلی اسے فوری طور پر کھا جاتی ہے اور اگر آپ اسے ہنسل بھی کرنا چاہیں گے تو بلی آپ پر اٹیک کرے گی آپ پر حملہ کرے گی اور سانی سے کبھی بھی آپ کو اپنی آل لینے نہیں دے گی اکثر لوگ یہ سوچتے ہیں کہ شاید بلی ہمیں امیر نہیں ہونے دینا چاہتی اس لیے اپنی آل کھا گئی ہے لیکن اصل میں سجائی یہ ہے کہ بلی کی آل میں بہت زیادہ نیوٹریشن مجود ہوتی ہے اور بچے دینے کے بعد بلی کو بہت زیادہ تور نائی اور نیوٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس لیے وہ اپنی آل فوری طور پر کھا جاتی ہے چلے انسان امیر ہونے کے لیے اتنی محنت تو کر ہی لیتا ہے اور وہ کسی طرح بلی سے اس کی آل ہنسنگل لیتا ہے لیکن کیا واقعی آل والی بات سچ ہے اور کیا واقعی آل رکھنے سے انسان دولت مند ہو جاتا ہے تو اس کا جواب سو فیصد ہاں بھی ہے اور سو فیصد نہ بھی میں آپ سے سنی سنائی بات شیئر نہیں کرتا میں نے اپنی زندگی میں خود اپنی آنکھوں سے پانچ ایسے واقعات دیکھیں ہیں جہاں لوگ روڑ پتی نہیں بلکہ عرب پتی ہو گئے لیکن ان تمام پانچ لوگوں نے یہ نہیں کیا تھا کہ بلی سے اس کی آل چھین لی اور اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اس کے بعد وہ مالا مال ہو گئے ان لوگوں نے کیا کیا تھا اس کو ذرا جان لیں اصل میں بلیاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بہت بسان تھی بلی ایک پکیزہ جانور ہے اس کی دلیل آپ یوں لے سکتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس برطن کے پانی سے وضو کال لیا تھا جس برطن میں بلی پانی پی کر گئی تھی بلی ایک ایسا جانور بھی ہے جو اگر آپ کو دعا دیتی ہے وہ بھی اور اگر آپ کو بد دعا دیتی ہے وہ بھی سات آسمان چیرتی ہوئی جاتی ہے اور وہ آسمانوں کے بیچ رکتی نہیں اور اس لیے اگر بلی کسی گھر میں بچے دیتی ہے تو سمجھا جاتا ہے کہ وہ گھر بہت برکت والا ہے اور اگر کہیں اس گھر کے رہنے والے بلی کے بچوں کو کچھ نہیں کہتے بلکہ بلی کے بچوں کا خیار رکھتے ہیں انہیں کھانا وغیرہ ڈالتے ہیں بلی کی خدمت کرتے ہیں ایک طرح سے بلی کو تنگ نہیں کرتے یہ نہیں کرتے کہ بلی کو اپنے گھر سے بگانے کی کوشش کرتے ہیں تو یقین ماننے اللہ ان سے اتنا راضی ہوتا ہے کہ ان کی تمام مسئلے اور پرشانیاں دور کر دیتا ہے اللہ کہتا ہے کہ تم میری مخلوق کے کاموں میں لگ جاؤ میں تمہارے کاموں میں لگ جاؤں گا اور پھر چاہے انسان ہو یا جانوری تمام اللہ کی ہی مخلوق ہیں اور اس بات میں تو کوئی شک ہو ہی نہیں سکتا کہ جس کے کاموں میں اللہ لگ جائے اس کے کام پھر نہ بنے اس لیے اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کے پاس بے پناہ دولت ہو جائے اور آپ کی تمام مشکلات اور پرشانیاں آپ سے دور بھاگ جائیں تو آپ کو اس کے لیے بلی کی اول حانسل کرنے کی ضرورت نہیں بلکہ اگر آپ کے گھر میں بلی بچے دے دے تو کوشش کریں کہ ہر ممکن بلی کی خدمت کرنے کی کوشش کریں اور ہرگیز بھی بلی کے بچوں کو گھر سے باہر نہ نکالیں جب تک وہ خود آپ کے گھر سے نہ چلے جائیں اگر آپ اپنے گھر میں بلی پالتے ہیں تو آپ کو کیا حاصل ہوتا ہے اس کے بارے میں بھی اس چینل پر ویڈیو مجود ہے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اس کو بھی ضرور دیکھئے گا اسلام بھی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب